بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعتبی مخمسے کا شکار ایک طرف جوڑ توڑ کی سیاست چل رہی ہے میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن اچمبے کی بات یہ ہے کہ میل ملاقاتیں جن کے ساتھ ہو رہی ہیں آپ ان کے ساتھ میل ملاقاتیں کرنے کے بعد کون سا بڑا ٹن آؤٹ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مسند اقتدار کا جو راستہ ہے اپنے لیے ہمبار کر لیں گے پاکستان پیپلز پارٹیز پورے منظرنامے میں زیادہ کھل کے کھیل رہی ہے آصف علی زرداری صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر کسی نہ کسی سے میٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ٹیلیوین کی سکرین پہ آکے وہ معاشی منظرنامہ بھی بیان کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو معیشت کی بہتر سمت میں گامزن کیا جا سکتا ہے زرداری صاحب کے پاس نسخہ کیمیا کوئی بہت بڑا ہاتھ لگ چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہر روز یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ہماری ہوگی بلاول بھٹو ملک کو لیڈ کرے گا میرے پاس اس ملک کو اس غرقاب سے نکالنے کے لیے بہترین آپشنز موجود ہیں آج زرداری صاحب نے گفتگو کیا کیا ہے اس کا کچھ حصہ ملائزہ کیجئے پھر آگے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو آپ پولیٹکلی سپورٹ کریں آپ کی مرضی ہے فری ڈیموکرسی مگر کم سے کم ان سے یہ تہکر لیں کہ بھائی چارٹر افر اکانومی یہ ہوگا تو آج بھی میں آپ سے ارش کرتا ہوں کہ آپ سے بات کریں کہ بھائی چارٹر افر اکانومی میر سے تو I am willing to sign my two ministers sitting here will sign with you a چارٹر افر اکانومی if God gives me a chance I will give you all level playing field اور اب تو الحمداللہ the dream that I had seen then to bring a pipeline from Iran is possible today چارٹر اف اکانومی sign کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی میساق کے معیشت کی ابھی بھی آپ کو ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی پلان بھی موجود نہیں ہے وفاقی حکومت کی آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی وفاقی حکومت کے پاس کوئی بہتری کا راستہ نہیں ہے ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی ابھی وہ دائرہ کار وضع کیا ہی نہیں گیا یعنی یہ تمام آپشنز جو ہیں اس سے ملکی بہتری یا ملکی بدحالی کون سا منظر نامہ دیکھنا پڑے گا رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب سب سے پہلے بات تو یہ محساق کے معیشت بھی کر لیتے ہیں آل زرداری صاحب نے جو دوبارہ سے دہر آئے کہ محساق کے معیشت کر لیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشی روڈ میپ ہے حکومت کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں حکومت کے پاس جو پہترین معاشی روڈ بیپ ہے وہ یہ ہے جو عساق دار کسی صحافی کو سوال پوچھنے پر تھپر مارتے ہیں یہ ان کے پاس پہترین معاشی روڈ بیپ کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ جناب عساق دار صاحب یہ معاملہ آئے ایم ایپ سے معاہدہ یا کوئی مات تو تھپر کی آواز آ دیتے ہیں دیکھلے ہیں نا آپ نے کار سارے ٹی وی حکومت کے پاس معاشی استحکام کیلئے یہ بات ہے کہ یہی حکومت جنیوہ میں ہونے والی ایک کانفرنس کے پات بلاول بڑو زرداری صاحب کہتے تھے کہ میری بہترین خورجہ پالیسی پورے دنیا کے ممالک ہمیں پیسے دینے اور ایک پری تعداد پیسوں کی پری رقم اس کو گنایا گیا پاکستان میں جشن کا سما تھا کریڈر لیا گیا اور پھر ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ جناب آج بھی کہا کر بھی کہا کہ جناب وہ تمام ممالک جنہوں نے وعدہ کیا تو ہم اپنا وعدہ پورا کریں شرمال شیخ کاپ ٹوئنٹی سیون کی بات وہ کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کس طرح وہ وعدہ پورا کریں گے آئی ایم ایف آپ سے راضی نہیں ہو رہا آپ آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے امریکی سفیر کی تعلیم انتیں کرتے ہیں آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے محترم ممالک کے لوگوں سے کہتے ہیں آپ ان سے بات کریں آپ اپنے اندر کا انسان کیوں نہیں مارتے وہ انسان اندر کا انسان جو کریپشن کروا رہا ہے جو بادنوانی کروا رہا ہے جو پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ غریب مر رہا ہے یہاں پہ بوکس اور افلاس کے ڈیرے ہیں یہاں پہ انڈسٹری بند ہے یہاں پہ غریب کو روٹی نہیں ملتی مزدور کو مزدوری نہیں ملتی ایجوکیشن ناممکن ہو گئی ہے میڈیسن ناممکن ہو گئی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ملے بند ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے تو یاسر صاحب آپ کو کرزہ دینے والا سوچے گا کہ میں آپ کو کرزہ دے رہا ہوں تو کرزہ مجھے واپس کس طرح ملے گا میں کرزے کی وصولی کس طرح کروں گا یہ کسی ایک وعدے میں کھرے نہیں ہوتے ہمارے وزیر خزانہ صاحب ساتھ ساتھ چیزیں ہم نے پچھلے پروگرام میں دکھایا تھا نا تو اسی طرح ہوتا ہے پہلے کچھ بات کرتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں تو یاسر ایک بری کلیر اور صاف سی بات ہے ہمارا پاس کوئی معاشی روڈ میں نہیں ہے نہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے نہ پروے آس کے پاس ہے وزیر خزانہ صاحب کے پاس ہے نہ شیباز شریف صاحب کے پاس ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس آصف علی زرداری صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ 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 راستے کھل جائیں گے کس طرح کھولیں گے آپ یہ راستے کس طرح ممکن ہوگا وہ کہتا ہے میں لیول پلائنگ فیلڈ دوں گا کس طرح دیں گے مجھے یہ بتائیں نا میں اگر ہم چلیں کل ہم کوٹشش کرتے ہیں وہ سوڈ رونٹتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر اتنے میں لے آنگا یاد ہے آپ کو ہم نے وہ نکالتے ہیں نا تو پھر اقتدار ان کا آیا ایک سال چار مینے قریب ہو گئے ہیں اقتدار ان کا ہے کیا ڈالر کی وہ قیمت آئی اس کے پاس پاس آئی اس قیمت تک یہ پہنچے اس قیمت کے قریب قریب گئے آج بھی ڈالر جو ہے مارکٹ میں تین سو سے مہنگا ہے انٹر بینک ڈالر تو ملتا ہی نہیں آپ کی معاشی صورتحال کس طرح بہتر ہوگی آپ کی کونسی ایسی چیز ہے جو بیرونے ملک جا رہی ہے کون کوئی ایک ایٹم مجھے بتا دیں آپ بات کر رہے ہیں سب جاتی ہیں سب ڈالر جاتا ہے نا نہیں اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کون سے جا رہے ہیں سمگل لوگی آپ کا بہت سالہ سمان جاتا ہے یہاں سے گندم سمگل لوگی جاتی ہے وہ تو جاتی ہے نا آپ بیرونے ملکی بات کر رہے ہیں جو چیز جاتی ہے وہ تو مجھے چاہتی ہے وہ کس چینل سے جاتی ہے یہ الگ بات مجھے بتائیں اس ساری صورتحال میں اس ساری صورتحال میں مجھے بتائیں کون ہماری معاشی صورتحال کسی نہ صحیح ہو سکتی ہے دوسرا آپ کہتے ہیں مسحاکہ مشیط کریں گے عاشیط کریں گے کس کے ساتھ کریں گے کس کے ساتھ کریں گے پہلے تو یہ بتایا نا کیا سیاسی جماعتوں کے جنمیان ہوگی وہ ممکن نہیں ہے کون سی سیاسی جماعت ہے آپ نے پاکستان کی سب سے بری اور سب سے مضبوط معاشی ٹیم تیار کی ایک سال میں دو وزیر خزانہ آپ نے ایک وزیر خزانہ تبدیل کر دیا دوسرے وزیر خزانہ کو لیں اس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال پوچھنے پر تھپر لگتا ہے سوال نہ پوچھیں تو جواب کوئی نہیں ہے پہلے آپ کہتے ہیں یہ مفقے ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس ان کو چھوڑ دیں گے میں قطقلامی کے لیے معذر چاہتا ہوں ایک بیچ میں سے نکتہ ہے جس کے اوپر گفتگون نہیں ہوئی وہ نکتہ میرے نزدیک وہ تھپڑ تو ایک اہم ہے ہی اس کی جواب دہی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بات بھی کہہ گئے ایک اعتراف کیا وزیر خزانہ انہوں نے کہا جی سسٹم میں جو لوگ موجود ہیں آپ جیسے وہ نہیں ہونے دیتے یعنی سسٹم کے اندر یہ وزراء یہ وزیر آزم یہ پورے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی لوگ ہیں جو چلنے نہیں دیتے یاصر صاحب مجھے ایک بات بتا دے چھوٹی سی سسٹم میں تو موجود جو لوگ ہیں وہ کوئی اور تو نہیں ہے نا سسٹم میں جو لوگ موجود ہیں جناب وہ لوگ ہیں وزیر خزانہ صاحب بتائے نا کون سے ہیں انہوں نے صحافی کی طرف شارعہ کر دیا نا کہ آپ ہیں بھئی کون سے صحافی ہے سسٹم میں کوئی صحافی سسٹم میں نہیں ہے کسی جنرلسٹ کو اگر آپ نے کسی کو مشیر یا وزیر بنایا ہوا ہے یا آپ نے پاس رکھا ہوئے تو وہ کم از کم ہزانہ کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے آپ کھل کے بات کریں نا بتائیں آپ کہ آپ کے سسٹم میں کون ہے آپ کے سسٹم میں وہ خرابی پیدا کرنے والا کون ہے آپ تو نہیں ہیں آپ تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے مطلب آپ کہہ سکیں آپ تو صاحب کا حکومت پہ بھی آپ الزام نہیں لگا سکتے آپ تو آنے والی حکومت پہ بھی الزام نہیں لگا سکتے آپ تو بیس سال پہلے والی حکومت پہ بھی الزام نہیں لگا سکتے اب آپ کے پاس مکمل اختیار مکمل کنٹرول ہے اور جب مکمل اختیار مکمل کنٹرول آپ کے پاس ہے اور آپ پھر یہ بھی بتانے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آپ کے اندر کون سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی خرابی سسٹم کی خرابی کے ذمہ دار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کٹ پتلی ہیں آپ بے بس ہیں تو پھر آپ اطراف کریں کہ آپ بے بس ہیں پھر جو جن کے بس میں یہ سارا کچھ ہے پھر ان کو آگے کر دیں ان کے حوالے کر دیں ان سے کے ملکی معاشرت کو سمال لیں ان سے کے ملکی معاشرت کو درست کر رہے ہیں یاسر صاحب آج کے دن جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں پچاس رپے والی پیاس کلو پیاس نوے میں چڑا گیا کیونکہ عید میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں ادرک مہنگا ہو گیا نیوو مہنگی ہو گئے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور یہ ہے حکومت کا کنٹرول یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کے استعمال میں جانی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریڑی والے سے لے کر ایک بری مل والے کے گھر جانی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا استعمال ہر صورت میں ہونا ہے آج دودھ کی قیمت دو سو پچیس رپے ہو گئی ہے دو سو سے آج روٹی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے عید پر نان کی قیمت پینتیس رپے کرنے کا ایران کر دیا انہوں نے مجھے ایک بات ہے جس ملک میں عام سی چیزیں ہیں جس کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے جس کے لئے آپ کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے لئے آپ کو رشیہ کی چائنہ کی ایران کی کسی کی ضرورت نہیں ہے یار وہ چیزیں تو آپ کر دیں کسی معاشی منظر نامے کے تحت ہی ووٹ مانگے جانے ووٹ کس بنیاد کے اوپر مانگے جائیں گے محمود مالوی صاحب رانوما استحقام پاکستان پارٹی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ مالوی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے محمود مالوی صاحب آپ ایک ایسی جماعت میں گئے ہیں جس کے جس کے کچھ لوگ آلیا جو اپوزیشن تھی اس جماعت سے بھی گئے اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکومت میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی بھی ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ منظر نامے میں جب اس طرح کی معاشی بدحالی نے ہمیں جکر رکھا ہے ووٹ کس بنیاد میں ملیں گے کیا آپ انٹی پی ڈی ایم ووٹ لیں گے پرو پی ڈی ایم ووٹ لیں گے یا آزاد اسیت میں لیں گے ہماری پارٹی جو ہے بسکلی انڈیسیلنٹ ہے ٹھیک ہے نا اور مین منشور ہی ہمارا یہ ہے کہ ریٹ نہیں ہے گورنمنٹس کی نہنگائی آپ کے بھاندے ہیں ہم تو اپنی منشور میں لے کے آ رہے ہیں کہ تین سو یونٹ تک کے جو ہے غریب لوگوں کو بجلی فری دینی شاہیے مولوی صاحب آپ تین سو یونٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے تو وہ جو ہم سستہ آٹا یہاں پہ دے چکے ہیں وہ گلے کا تاک بنا ہوا ہے تو یہ تین سو یونٹ کس طریقے سے دیں گے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سستہ آٹا بھی جو ہے نا دیکھیں اس کے بھی جو ہے میکنزم اگر صحیح ہو تو لوگوں کو ملے گا وہی جو آپ کہہ رہے ہیں ریٹ آف ڈی گورنمنٹ ہوگا تو سستہ آٹا بھی ملے گا کیوں نہیں ملے گا اس کی وجہ آج بھی آتا جو ہے ملوں سے نکل رہا ہے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں ایک سو تیس روپے کلو اور بازار میں ایک سو ساٹھ روپے کلو اس میں ریٹ آف ڈی گورنمنٹ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی ملے صاحب آپ نے کہا کہ ریٹ آف ڈی گورنمنٹ نہیں ہے آپ کی پارلٹی کے صدر ہے ان کا نام ہے عبدالعلیم خان صاحب آپ کی مرکی سیکرڈی اطلاعات ہیں جن کا نام ہے فردوس عاشق کبان صاحبہ انہوں نے آج آپ کے سندھ کے پریزیڈنٹ کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا ہے آپ کے مرکزی صدر صاحب حکم کرتے ہیں آج سے چار روز پہلے چار گھنٹے پہلے نہیں چار منٹ پہلے نہیں چار روز پہلے کہ ہمارے دو افراد آن چودری اور نمان لنگریار فوری طور پر حکومتی عدوں سے استیفہ دیں اور آج ارتالیس گھنٹوں سے بھی زیادہ ٹیم گزرنے کے بعد ان کا استیفہ نہیں آتا تو جس پارٹی میں صدر کی اہمیت یہ ہو کہ اس کے حکم کے بعد بھی استیفہ نہ آئے تو مجھے بتائیں پھر آپ کیون سے منشور کی یا کس پہ عمل ہوں نہیں میرے خال سے دیکھیں جو آپ کرے نا استیفہ آن چودری صاحب ملک میں نہیں ہے ملک سے ٹویٹ کر دیں یہ میں مہد ملوی صاحب ایک ٹویٹ چلتا ہے نا کہ میں اپنے اس سے استیفہ دیتا ہوں اگر ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ ارتالیس گھنٹے میں استیفہ دیں گے تو میں پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا نہیں ارتالیس گھنٹے تو کہا انہوں نے کہ فوری استیفہ دیں اب ترتالیس گھنٹے بھی گزر گئے ہیں تو پھر آپ تو یہ بھائی اس بات کا اندازہ عبدالعلیم خان صاحب کو بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اس اس گورنمنٹ کا حصہ ہے نا آپ اس گورنمنٹ سے باہن نہیں ہے نا نہیں دلکل نہیں اس وقت اگر آپ کے حساب سے جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پورے پاکستان میں یہ پنجاب کے پی کے ایون سندھ میں اتنی نہیں ہے ریٹ ہو تو مہنگائی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے آپ وفاق کا حصہ ہے کہ نہیں باقی تو یاسر صاحب آپ سے آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہے یا نہیں نہیں دیکھیں میں ابھی کیوں کہ ابھی اس وقت اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ آج ابھی میں ابھی بیٹھوں گا بات کروں گا پوچھوں گا اس کے بعد میں آپ کو ان چیزوں کے جواب دیکھوں محمود مولوی صاحب آپ پارٹی کی مضبوطی کس بنیاد پہ سمجھتے ہیں پارٹی ہوتی ہے نظریاتی کارکن کی بنیاد پہ اوپر پارٹی نے کوئی جلسے کیے ہوں جدو جہد چلائی ہو یہ پارٹی منظر عام پہ آئی جس میں یک مشت کوئی دو سو کے قریب رہنوما آگئے یہ کارکن والا جو پبلک والا جلسہ ہے پاور شو ہے وہ کب دیکھنے کو ملے گا دیکھیں کارکن بہت ہے اور کارکن آ جائیں گے دیکھیں جلسے والا جو آپ کہتے نا یہ جو کانسپٹ لوگوں کا ہے کہ جی جلسہ اگر جلسے میں کراچی میں بیس بزار یا پچیس بزار آدمی آجاتے ہیں تو کراچی ڈھائی کروڑ کے عبادی ہے یہ پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ میں نہیں آتا ٹھیک ہے نا ہم ڈھائی کروڑ کے عبادی کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ لوگوں نے کرنا میں معذرت چاہتا ہوں محمود معلوی صاحب آپ کا تعلق جس قزشتہ جماعت سے ہے وہ جلسوں کی بنیاد کے اوپر ہی پاکستان نے پذیرائی اس نے حاصل کی تھی اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ جلسے کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ پاپولیریٹی کا پیمانہ ہے اور اب جب آپ پارٹی تفدیل کر چکے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جلسوں سے تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے اس کی وجہ جو میں آپ کو فیگرز دے رہا ہوں وہ آپ فیگرز چک کر لے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی تو غلطی کی تھی آپ مجھے کہ کیا میں جو بیس ہزار کے فیگر دے رہا ہوں وہ پوائنٹ زیرو پوائنٹ ون زیرو پرسنٹ نہیں ہے کراچی کے حساب سے اگر بیس ہزار کا بھی ہو تو مولی صاحب چلیں آپ جلسے جلوس نہ کریں یہ آپ کے اپنا آئینی اور اپنا قانونی اور اپنا منشور کا باملہ ہوگا ہمیں یہ بتا دیں کہ تحریک کے استحکام پاکستان جو آپ کے ایک سیاسی جماعت ہے جس میں اب ماشاءاللہ بہت بہت بڑے نام موجود ہیں اس کا ایک صدر ایک چیف نائزر سارے موجود ہیں آپ کا منشور جو ہے وہ ہے مہنگائی کے خلاف یہی ہے نا جی بہت ساری چیزوں کے اوپر ہے مہنگائی کے خلاف بھی ہے اور لوگوں کو رینیف ملنا ہے اس کے علاوہ آپ میڈیکل ہے ہیلس ہے ایڈوکیشن کے اوپر ہے استحکام میں پاکستان ہے نا پاکستان کے استحکام میں بھی ہے آپ کا اور استحکام بھی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ دیکھیں نا یہ لڑ لڑ کے تو یہ عذاب بنایا ہے یہ بالکل بہت اچھی بات صرف یہ بتا دیں پھر یاسر صاحب یہ آئیں گے کیونکہ میں آج کل سوال کرتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہوں صرف یہ بتا نہیں پڑھنے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر جو ہے یہی پارٹیز جو ہے ساری پارٹیز نے ملکے تو آج ملک کا یہ حرت کیا کہ لڑ لڑنے کی وجہ سے تو آپ بھی تو مولوی صاحب انہی سیاسی جماعتوں سے آئے نا آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب سیاست نہیں کروں گا میں بہت ہو گیا میں حدمت کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ کاروبار کروں گا سیاست کر رہے ہیں نا تو یہ سیاسی والڈیوں کا ہوتا ہے نا لیکن اس کی وجہ ہے کہ چیزیں چینج ہوتے رہتی ہیں محمود مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ سب نے لڑ لڑ کے پاکستان کا برا حال کر دیا تمام سیاسی جماعتیں اٹھیں ماں سوائے ایک جماعت کے انہوں نے اکٹھ بنایا اور اب ہمارا معاشی بدحالی کا جو منظر نامہ ہے اس کی وجوہات آپ کس جماعت کو سمجھتے ہیں یہ تیرہ جماعتوں کے اکٹھ کو یا پرانی جماعت کی دی گئی پالیسی کو چودہ جماعت تیرہ پالیسی پیٹی آئی ایک چودہ پیٹی آئی بھی اس میں شامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب الیکشن آگر ٹائم ہوتا اگر الیکشن ہوتا چس وقت جو ہے حکومت انہوں نے بنا لی یہ تیرہ جماعتوں نے دیکھیں وہ ایس پر رولز آئے انہوں نے جو ہے ووڈ اپنے آہ خریدے جو بھی کیے آپ مجھے بتایا نا انہوں نے ایس پر رولز کھٹا دیا تو ہم کو تو گراؤنڈ چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے تھا اچھا ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا نو مئی کا واقعہ ہم سب اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ واقعہ کیا ان کی مرمبت بھی ہونی چاہیے ہم یہ دونوں باتیں کہتے ہیں یہ جتنی باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا وہ بھی ذمہ دار ہے تو یہ کیا نو مئی سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا ہم بولتے رہے ہیں دیکھیں ہم ہر دور میں بولتے ہیں میرا کہا کہنا ہے میں اس لیے ہر چینل پر کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے پارٹیز میں ڈیموکرسی نہیں ہے اگر ڈیموکرسی ہوتا ہے آپ میرے کو چھوڑے جو اس وقت پارٹیز میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پچاسی فیصل لوگوں نے منع کیا تھا کہ اسیمبلیز نہیں چھوڑنی چاہیے پچاسی فیصل لوگوں نے منع کیا تھا کہ کیتھکی اور پنجاب گوھر میں نہیں چھوڑنی چاہیے آپ ان لوگوں سے پوچھیں اگر وہ منع کردے تو لیکن محمود صاحب میں قطع گلامی معذرت چاہتا ہوں آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں جب آپ یہ سمجھتے تھے کہ ڈیموکرسی پارٹی کے اندر نہیں ہے کسی فرد واحد کا حکمنامہ صرف ادھر چل رہا ہے اور آپ کی اکثری ہے پچانوے فیصل کی آپ بات کر رہے ہیں پچانوے فیصل متحد ہو کے کہہ دیتے ہیں ہم پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں یہی تو بدقسمتی ہے دیکھیں بدقسمتی کیا میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں اچھا چلیں اب آپ سندھ کے صدر بن گے ہیں بری خوشی کی بات ہے سندھ میں پپس پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے ایمکی ایم کے ساتھ اتحاد کریں گے کونسٹر لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں گے یا ان کے خلاف آپ انڈیپینڈنٹ امیدوار دیں گے دیکھیں اس وقت جو ہے میں میرا خالصے مجھے تین چار دن دے دیں میں اکراچی پہنچوں گا سندھ میں بیٹھوں گا لوگوں سے بات کروں گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس کے ساتھ اتحاد کریں گے یا ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے یا ہم فلانی پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے چلے میں ہم ہم کمٹ نہیں کر سکتے آج میں آپ کو کمٹ کروں یا کوئی سٹیٹمنٹ دے دوں کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے چلے یہی بتا دیں کہ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے سندھ سے کتنی شخصیات آپ سے رابطے میں کافی شخصیات میرے ساتھ رابطے میں ہیں ایمینیس بھی ہے ایمپی ایس بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو پشلے الیکشن کچھ لوگوں نے مرήσوا بھی ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ ان کا تعلق زیادہ تر کس پارٹی سے ہیں فی ٹی ایسے بھی کافی ہیں زیادہ تر فی ٹی ایسے ہیں باقی پارٹی سے بھی ہیں آپ پیپلز پارٹی کو بھی ڈینڈ ڈالیں گے وہاں پہ نہیں میں ڈینڈ ڈالنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ دیکھیں جو لوگوں نے پچھلے الیکشنز ہارے ہیں انکلیر سندھ میں ٹھیک ہے نا وہ لوگ بھی ہمارے پاس ہارے ہیں ٹھیک آپ نے کہا کہ ابھی آپ بتا نہیں سکتے کہ کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا لیکن ایک آپ کی میٹنگ جو ہوئی ہوگی آپ ایک صوبے کے صدر ہے اس سے پہلے آپ میٹنگز میں بیٹھے ہوں گے صدر مانے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ان کو بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب آپ کیا سمجھتے ہیں مجودہ حکومت یا سندھ حکومت بلکہ وفاقی حکومت کیا بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کامیاب رہی ہے یا ناکام عوام کو رلیف دینے میں عوام کو رلیف دینے میں ناکامیاب رہی ہے بلکل صحیح کہاں تو پھر اس ناکامی ناکام حکومت میں اگر آپ کا آخری دن تک حصہ رہتا ہے تو پھر آپ بھی اس ناکامی کے حصے دار ہوں گے ذمہ دار ہوں گے بلکل حجم آپ کیا کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انڈیویزنز کے اوپر پھر میں وہی کم رہا لیکن انڈیویزنز کے اوپر ابھی بیٹھ کے ابھی دیکھیں بات کریں گے یہ اس وقت حکومت اس کی وجہ ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے نہیں اور عوام کو رلیف نہیں ملا حکومت کی ریٹ نہیں ہے عوام کو رلیف نہیں ملا انفرادی طور پر بھی احتساب ہونا چاہئے اگر حکومت میں موجود رہتے ہیں تو پھر حکومت کی تباہکاریوں کے بھی ذمہ دار ہوں گے بہت شکریہ محمود مالوی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین سیاسی منظر بات ہوگی ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سٹے ویداز بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کیا روئیوں میں تبدیلی آ رہی ہے لہجے میں تبدیلی آ رہی ہے وہ لہجہ جو کچھ دنوں پہلے کچھ نہ کچھ سخت دکھائی دیتا تھا اتحادیوں کا اتحادیوں کے بارے میں بھی وہ لہجہ اب کچھ سمجھدارانہ نظام کے تحت آگے بڑھڑا ہے اب اس کے پیچھے منطق کیا ہے کیا سمجھا لیا گیا ہے کہ ابھی کچھ وقت ہے ٹھہر کے سیاست کر لینی چاہیے یا ہمیں اپنے تین سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے پہلے بات کر لینی چاہیے وہ تیہ ہوگی تو پھر بیانات دینے چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اب ذرا سمبھلے سمبھلے سے بات کر رہے ہیں پچھلے پہل تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز جاری نہیں کریں گے تو پھر بجٹ کو پاس کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہوگا رانہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاگڈار صاحب کے بارے میں تو یہ سیاستدان یہ ایک ریکارڈ قائم کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہی تقریر اگر ہم سنا دینا جو سوات میں انہوں نے کی تھی تو پتہ چل جائے کہ بلاول صاحب چار دن پہلے آپ کا لہجہ آپ کا سٹائل آپ کی گفتگو حوام ایسے سن چکے ہو کیا تھی اس کے بعد آج انکل اور شہباز شریف پیپس پارٹی کے وزیرے آ رہا ہے وزیراعظم ہے نون لکھ سے زیادہ اور بھئی آپ کس کو دوکھا دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں اگر شہباز شریف ٹھیک ہے تو پھر آپ اسے ٹھیک کہیں سوات کے جلسے میں آپ شہباز شریف کے خلاف بات کرتے ہیں عیساق ڈار کے خلاف بات کرتے ہیں اسمبلی جیمبر پہ آ کے آپ ٹھیک بات کرتے ہیں لہور میں زرداری صاحب کہتے ہیں ہم ہی معاشر ٹھیک کر سکتے ہیں یا دوسرے نہیں کر سکتے تو بیٹا کچھ کہتا باپ کچھ کہتا رانہ صاحب آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطالق بات نہیں کر رہے پیپلز پارٹی نے آغاز تو کیا تھا نا وہ جو آغاز کیا تھا اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں جو آغاز کرنے کے بعد اب وہ ٹھنڈے ہوئے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اس طریقے سے نہیں بولی سوائے وہ آزاد کشمیر والے الیکشن کے بارے میں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ٹویٹ کی ہے مسلم لیگ نون نے باقی وہ چیزیں آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح ٹھپے بے ٹھپا پھر عثمہ بہاری نے ایک ٹی وی چینل پر پروگرام میں کہا کہ اب ہمارے ان کے ساتھ نہیں چل سکتی فلا 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 ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کے جواب میں پیپس پارٹی پنجاب کے طرف سے بارے شخت سخت ریماغس آئے اس طرح گرداس پوری بھی بولے یہ سارے اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ان کی میٹنگ میں بھی ڈسائیڈ ہوا کہ بجٹ کی منظوری تک تو یہ سارا کوئی چلنے دیں اب معاملہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں اندر کی خبر پیپس پارٹی فیصلہ کر چکی ہے پنجاب سے نون لیگ کا صفایہ کرنے کا اب وہ صفایہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب اس طرح تو جوید لطیف صاحب کے بقال سندھ فتح کرنے کا ارادہ پاکز میں وہی ارز کر رہا ہوں اب ہو کیا ہوگا کیا صرف یہ بجٹ کی منظوری کا فائنل مرحلہ گزرنے دیں اس کے بعد آپ توپوں کا رکھ دیکھئے گا بھرے بولیں نا بولیں نیچے سے یہ کام شروع کیا میاں جوید لطیف کسی کی مرضی مشابرت کے بغیر بول سکتے ہیں بلکل بھی نہیں کیا میاں جوید لطیف اپنی پالٹی پالسی کے خلاف جا سکتے ہیں تو پھر پالٹی پالسی یہ ہے کہ پیپس پالٹی کو نہیں ماننا پنجاب میں نہیں جیت رہے دینا پیپس پالٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو اگر ٹکانے لگانا ہے تو اس کے لئے بہترین جگہ پنجاب ہے مجھے ایک بات بتائیں بلاول بٹو زرداری صاحب سوات کے جلسے میں جو الفاظ کہتے ہیں اس کے بعد بلاول بٹو زرداری صاحب آج جو الفاظ کہتے ہیں پھر آصف علی زرداری صاحب لاہور چیمبر آف لاہور میں سنتکاروں سے ملاقات کرتے ہیں اپنا کے لوگوں سے پہنس سے ملاقات میں جو باتیں کرتے ہیں جو گفت گو ہوتی ہے جو آن درکار اور آف درکار گفت گو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مجھے ایک بات بتایا ہے کیا مسلم لگ نون کا کوئی ایک رہنما سندھ میں جا کے بیٹھا ہے کیا مریم صاحبہ نے سندھ میں ڈیرے ڈالے ہیں کیا شہواز شریف صاحب نے سندھ میں ڈیرے ڈالے ہیں کیا احسن اکبال صاحب نے سندھ میں ڈیرے ڈالے ہیں کیا رانہ سناولہ صاحب نے سندھ میں ڈیرے ڈالے ہیں کیا کسی عساق دار صاحب نے سندھ میں ڈیرے ڈالے ہیں وہ سندھ میں کوئی ڈیرے نہیں رہا رہے وہ سندھ کو ٹچ نہیں کر رہے لیکن پیپرز پارٹی کی تمام کی تمام اہم ترین قیادت پنجاب کے اندر ڈیرے ڈال کے بیٹھ چکی ہے تو آپ کو یہ لگتے ہیں مستقبل قریب میں پتہ نہیں کس کے کہاں بھی ہوں گے لیکن ایک چیز تو فائنل ہے نا پیپس پارٹی تو پجام میں ڈیڑے ڈال کے بیٹھ گئی نا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نون لیگ سے تخت لہور چھیننا ہے یہ جو روبرٹی چونک میں ان کا جلسہ ہوا ہے وہ جلسہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے لیکن اس جلسے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تخت لہور چھیننا ہے تخت لہور ہے کس کے پاس تخت لہور تو مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے نا گن کے پاس ہے تخت لہور کے والی وارس تو مسلم لیگ نون بنتی ہے نا تو جب ان سے تخت لہور چھینے کے لیے لہور چیبر آف کامرس میں بھی وہ ہوں میرے خیال سے نون لیگ سے تو تخت لہور کب کا چھن چکا رہاں صاحب باقیوں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا کریں تو ووٹ تو ابھی بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ ووٹ تو انٹی پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم نہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے میری ذہن میں رکھیا ایک بات کال کو الیکشن ہو اور الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون پی بس پارٹی جمعیت علماء اسلام این پی ایم کی ایم سمجھ ساری پی ڈی ایم کٹھی بھی ہو جائے تو لہور کیا پنجاب کیا 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 بلوچستان کیا سندھ کیا آپ کو ووٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ووٹ کس کا ہے ووٹ انٹی پی ڈی ایم کا ہے کیوں نہ انٹی پی ڈی ایم کا ووٹ مجھے ایک بات بتائیں آٹھ آٹھ گھنٹے کم از کم برے اچھے علاقوں میں جہاں بہت رسو سوکھ ورے لوگ رہتے ہوں گے وہاں پہ کم از کم آٹھ گھنٹے بجلی آتی ہوگی زیادہ سے زیادہ سوری اور بارہ چودہ گھنٹے بجلی غیب رہتی ہوگی صرف لاہور شہر کے اندر لاہور شہر کے اندر میرے پاس ایسے علاقوں کے نام ہے جہاں تین تین دن سے بجلی نہیں ہیں اس سے بڑا ثانیہ یہ ہے رانہ صاحب کہ بجلی ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے وولٹج انتہائی طور پر کم آ رہے ہیں جس سے مختلف علاقوں کے ٹرانسفارسمرز جلے ہیں اب بھئی کسی کا قصور نہیں ہے نہ کریں نہ کریں صاحب کا حکومت کے جو وزیراعظم تھے نا یہ سارا ان کا قصور ہے ان سے پوچھے نا کسی جگہ پہ کہ جناب کیا چاڑ رہا ہے بجلی کم کیوں آ رہی ہے صاحب کا حکومت کا قصور ہے جناب روٹی کیوں مہنگی ہوگی صاحب کا حکومت کا قصور ہے جناب آٹا کیوں مہنگ ہے صاحب کا حکومت کا قصور ہے جناب یہ سرک چوٹی بھی ہے صاحب کا حکومت کا قصور ہے جناب یہ پولیس والے ظلم کار رہے ہیں صاحب کا حکومت کا قصور ہے جناب یہ فلانے فلان کار رہے ہیں صاحب کا حکومت کا قصور ہے اور پھر آپ کیا لینے بیٹھے چھوڑو اقتدار کے مذہب لوٹ رہے ہو چھوڑو پیچھے ہو جو سابقہ گمت کو دے دو یہ ساری مٹی اس کے سر میں بڑھنے دو جب سارا قصور ان کا ہے تو آپ نے یہ ساتھ کارمہ میں کیا کیا ہے لاہور شہر کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ دو دن سے لائٹ نہیں ہے بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے میں کسی کارمہ کون کلا اور میرے علاقے میں نہیں ہے یار میں شاد باغ میں رہتا ہوں خدا کی قسم لائٹ نہیں ہے چلیں یہ کیا ہے لائٹ آئے گی کیسے فیصل کریم کونڈیز آن پیپلز پارٹی کے سینئرانوہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا کونڈیز صاحب بہت مشکور ہیں کونڈیز صاحب ہمارا موضوع بحث چل رہا ہے کچھ دن پہلے تک بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے اقدامات نہیں کر رہی بجٹ کے اندر بھی تجاویز کچھ اور رکھی گئی اور بجٹ آیا کسی اور طریقے کا پھر حکومت پہ فنڈز جاری نہ کرنے کا بے الزام لگایا پھر سیاسی طور پہ بھی باتیں ہوئیں اور جوابا ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا پنجاب فتح کرنا ہے پی ایم ایل این نے کہا سندھ فتح کرنا ہے اب روئیوں میں کچھ نرمی آئی ہے یہ نرمی جو ہے یہ بجٹ کی منظوری تک ہے یا یہ نرمی اب مستقل دیکھنے کو ملے گی بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں سائل ہوتے ہیں ہماری ریزرویشن بجٹ کی حوالے سے تھی جس پہ ہماری جو ہے ٹیم جو ہے ہمارے جو ٹیلیگیشن ہیں انہیں پریمیس سے ان کی ٹیم سے ملاقات کی دو تیز ملاقاتیں کی اور وہ ریزرویشن تقریباً جو ہے وہ انہوں نے اس پہ بات کی اور ختم کی جہاں تک آپ نے کہا دیکھیں الیکشن ہونے ہیں پنجاب مین بیٹلفیلڈ ہے پنجاب کی بڑا صورہ ہے مین بیٹلفیلڈ پنجاب ہے اب یہ پارٹی لیڈیشن سیڈ اسمنٹ کرنی ہے یا سولو فائٹ کرنی ہے کیونکہ تیرہ جماعتوں کا تو ایک اتحاد سیاسی اتحاد مجھے مشکل مطلب ممکن نہیں ہے تو مشکل حضرت ہے کہ آپ تیرہ جماعتوں کو یا بارہ جاگہ دس جماعتیں بھی لے لیں آپ ان کو کہاں پر آپ راکی ایس کریں گے لہذا الیکشن ہے الیکشن تو لڑنا ہے پارٹی انہوں نے لڑنا ہے فیصل کرنی صاحب میاں جمیل عطیب صاحب کہتے ہیں جو وزیر مملکت نہیں ہیں اور میاں صاحب کے قریب تیرین ساتھیوں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہم کوئی اتحاد نہیں کریں گے اکیلے الیکشن لڑیں گے اور سندھ میں بھی انہیں کلین بولٹ کریں گے اور پنجاب میں بھی کلین بولٹ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہے اور اس سے فتح کرنا ہے تو پھر یہ الگ معاملہ دیکھیں میں ایک پارٹی کا انفرمیشن سیکٹری میں ایک موار ہوتی تھا میں میاں جاوید عطیب صنعی ہوں کہ میں میاں جاوید عطیب کے لیول پر آگے اتحاد ہوں اگر ان کی یہ خواہش ہے تو سندھ میں وہ اپنے بولٹ الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ پورے پاکستان میں الیکشن لڑیں ان کی جماعت لڑیں ہم نے تو کوئی منت تو نہیں کیا نا کیا ہمارے تو کیا کوئی امکانات ہیں کہ مسلم لگ نون اور بھی بس پارٹی کی سیڈ جسمنٹ ہو جائے لیکن پولٹ الیکشن میں کوئی حرف اخر نہیں ہوتا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اب میں نے یہ کہا کہ جب الیکشن آئے گا الیکشن بیٹھے گی تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہے انہوں نے کیا کرنے کیا نہیں کرنا اگر ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا تو الیکشن پہلے بھی ہم پہلے لڑے ہیں ابھی بھی لڑنے کیا لیکشن دوبارہ اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب اگر دیکھا جائے زرداری صاحب آکے کہہ رہے ہیں میسا کے معیشت ہونا چاہیے میں لیول پلائنگ فیلڈ دوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنے کا میرے پاس نسخہ بھی موجود ہے اگر ہے تو موجودہ حکومت کو کیوں نہیں دیا جب آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ معاشی نظام تباہ ہو رہا ہے آپ بجٹ کے معاملات کے بجٹ کے معاملات پہ آپ اٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں تو معیشت جو پاکستان کا سب سے اہم انصر ہے جو ڈبوئی جا رہی ہے اس کی بہتری کے لیے آپ نے باتیں کیوں نہ کی اگر آپ کے پاس نسخہ موجود تھا دیکھیں بجٹ میں اور اس بجٹ کی علاوہ بھی ہم اتحادی حکومت کی اتحادی جماعتیں ہم مشاورت کرتے رہتے ہیں مشاورت دیتے رہتے ہیں اور پھر کام جو ہے وہ وزیر خزاندر صاحب کا یا حکمت کا جو مطلب جو منسیز ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کونسی چیز کو مانتے ہیں کونسی نہیں مانتے مشاورت ہم کرتے ہیں حاصل عزیزداری صاحب نے بزنس کمیونٹی سے پہلے بھی لاہور میں خطاب کیا آج پھر ان کے پاس گئے اور ان نے کہا کہ ہمارا پاس بیپر ٹلین ہے زمینداروں کے پاس بھی جائیں گے زمینداروں کے بھائیوں کے پاس بھی جائیں گے اس طرح ہم باقی صوروں میں بھی جائیں گے چیمبر آف کامرسز میں وہاں بزنس کمیونٹی سے بات چیت کریں گے اور ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کی بس پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو ہمارے پاکستان میں ہوں گے تو ہم امپلیمنٹ کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہوگا جب اتحادی جماعتہ ہم میں ہوتے ہیں تو ہم مشاورت کرتے ہیں مشورے دیتے ہیں لہذا جب آپ پاس خود جیسے ہمارے پاس دو آزار آٹھ سے تیرہ تک حکومت تھی تو ہم اگر بھی بس پارٹی کے حکومت آئی آپ کو کیا امکان نظر آ رہے ہیں زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے کل ہوں گے carson یا پرسوں یک کل یا پرسوں کا مطلب مجھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اکتوبر یا ہمارے پرسوں سے مراد ہے غار ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو اگر تین چار دن پہلے تحلیل کر دی جائے تو ساٹھ دن اور نوے دن میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لہٰذا یہ چیزیں ہیں ہم تو کہتا ہیں کہ یہ جو پلٹیکل اس وقت کی انسٹیبلیٹی بنی ہوئی ہے اس کا جو مین حال ہے اس کا جو وی فاورڈ ہے وہ فری این فیر الیکشن ہے تاکہ یہ حکومت آئے پانچ حال کے لیے آئے اور وہ روڈ میپ دے اپنا اور اس ملک کو آگے لے پسے لیں آپ کو فری این فیر الیکشن نظر آ رہے ہیں یہ میں سے سوال بوچھ رہا ہوں میرا سوال یہ پوچھنے کا مطلب صاحب اس لیے یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بھی ہم نے آپ کی یہ چیز ریکارڈ پر رکھ کے آپ سے ضرور پوچھنی ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ الیکٹور ڈی فارمز ہوں ہم نے امیشہ الیکٹور ڈی فارمز کی پارٹی ہے ہماری امیشہ یہ خواہش شریف پاکستان بھی بس پارٹی کی کہ اس ملک میں الیکٹور ڈی فارمز ہوں ہمارے کمیشن کو مضبوط کریں ہم ایک ایسے ان کے جو ہے آہ لے کے ہم کام سازی کریں تاکہ جو حکومت جو الیکشن جیتنے والے کم از کم اور ہارنے والے کم از کم یہ کہیں جب جیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلائی علاقوں میں شیطان دیو ہم زیادہ سیٹر جیت جاتے اور ہارنے والے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھان دیو تو ہم جاتے اس ملک میں ایک ایسے الیکشنز ہوں جس میں پوزشن بھی کم از کم ایک ہے کہ یہ بلکل فری اینڈ فی ریلیشن ہوئے ہم پہ لوگوں نے اعتماد نہیں کیا ہے دوسری جماعتوں پہ کیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کی ریلیشن میں اپنی جو ہے وہ پنجاز مائی کریں اچھا کونڈی صاحب احتزاز احسن صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کل وہ مالک صاحب کی پروگرام میں نائنٹی ٹو نیوز میں گفتگو کر رہے تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بنیادی رکنی ہے تو محتل کر دی پیپلز پارٹی نے تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ پنجاب میں کچھ بچے ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں انہوں نے سفارش کی تھی یہ میرے لیے اچمبے کی بات نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے گھر سے ابھی تک خاموشی ہے بڑے گھر سے تو کوئی نہیں نہ بولا تو آپ بطار انفرومیشن سیکرٹی پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیادی رکنیت محتل ہو چکی ہے ان کے بارے میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں میں نے اس دن بھی ٹی وی چینلز پر چل رہا تھا کافی چینلز پر اور میں ٹی وی پروگرام پر ایک نیجی ٹی وی چینل پر رات کو تھا اور لیٹا ہوا تھا کیا رہا وجہ تھا اور اسے میں نے کلیر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے اوفیشلی ان کی ممبرشپ سسپینڈ نہیں ہوئی خبریں جو ہے وہ ٹی وی پر چل رہی تھی پنجاب کی پیپلز پارٹی نے مطلب ہے کہ ہم اس سے قیدار کیا لیکن اوفیشلی ابھی تک کوئی ایسی سسپینشن کے آٹوز جو ہیں وہ نہیں ہوئے لہذا میں اس کو کنفرم کر سکتا کہ اوفیشلی بھی رکھنی ہوئے اور دیفنٹلی بات ہے تو دیکھیں آہ پیپلز پارٹی کے تحفظات تو ہوں گے دیفنٹلی جب آپ کے پاس آپ ایک ریڈر سے ملتے ہیں ایک دوسری پارٹی کے ریڈر سے ملتے ہیں پارٹی کو ہم لیتے ہیں پھر ایک ایسے کیس میں تو یہ کیس تو اس وقت جس میں آج یہ پیش ہو رہے ہیں یہ تو پچھلے دور ایک گمت میں بھی تھا اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پیش ہوتے ہیں اور آج پیش ہوتے لیکن تحفظات ہیں پارٹی کی ہمارے دوستوں کی ان سے لیکن ممبرشپ یہ ان کی ہے وہ سسپین نہیں ہوئی تو پھر آپ کے پنجاب کے صدر ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا کیا مناسب تھا دیکھیں ان کی یہ تجویز ہے ان کے دل میں ایک مطلب ہے کہ ان کے دیفنٹی اس وقت میں غصہ ہوگا کوئی بات ہوگی تو بھی ہوگی ہے بھر کوئی تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ کسی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کوئی بات کر سکتے ہیں کوئی جو ہے غم غصہ والتے ہیں کوئی ٹھنڈی مزاج کی ہوتا ہے تو ان کے جو ہمارے جو اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ پنجاب کے ان کے دل میں غصہ ہوگا یا کچھ ہوگا تو ان ایسی بات کی کر دی ہوگی دل میں غصہ ہوگا اس لیے بات کر دی لیکن بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے انفرمیشن سیکٹری آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹی رکنیت ہے اسے سسپنڈ نہیں کیا گیا بہت شکریہ فیصل کریم قرنی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی سیاسی منزلہ میں مزید بات کی جائے گی کہیں نہیں جائے گا رویک کے بعد خوش آمدی ناظرین کیا چہار جانب پاکستان کے اندر عوامی سطح پہ سکوت تاری ہے اگر سکوت ہے تو کیا یہ کسی بڑے توفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یہ سکوت جو اس وقت عوام کے اندر سرائط کر چکا ہے عوام حالیہ معاشی منظرنامہ دیکھتے ہیں اپنی بائن پار کو دیکھتے ہیں بڑی عید سر پہ ہے مہنگائی کا توفان دیکھتے ہیں یا ان کے بچے بلبلاتے ہیں اپنی آس فریاد اپنے والدین کے سامنے رکھتے ہیں اور والدین صرف خاموش آنکوں سے ان کی جواب دعی میں مصروف رہتے ہیں پاکستان کا معاشی منظرنامہ کس طریقے سے بہتر ہوگا وہ حکومت جو اپنے کریڈٹ کے طور پر یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے حکومت میں اتنے لاکھ لوگ پاکستان سے پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے تو اسی حکومت حکومت کے دوران صرف معاشی منظرنامہ کے تحت کتنے سینکڑوں افراد ڈنکی کے ذریعے باہر جانے کے لیے اپنی جانوں کو گوا بیٹھتے ہیں تو معاشی منظرنامہ کا اس وقت اگر سوال کرنا ہے تو کس سے کیا جائے رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر طرف سکوت تاری ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ خبریں منظرنامے سے غائب ہیں یا کیا کہہ رہی یا سر اتنا بہترین دوڑ جا رہے ہیں کمال ہے میں نے گھر سے یہاں پہ پہنچتے ہوئے چھے دودھ کی نہرے بیٹھے دیکھیں ہیں میں نے لوگوں کو شاپر بر بر کے گوشت کے لیے جیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو چہروں پہ مسکراخٹ دیکھی ہے میں نے لوگوں کو حکومت کے حق میں منگرے ڈالتے ہوئے دیکھا یہ بہترین ایسا بچہ ہے تو آپ کی آنکھ کہاں پہ آکے کھلی میری آنکھ آکے کھلی اس وقت جب مجھے اٹھایا گیا کہ جناب بارہ گھنٹے سے لائڈ نہیں آئی اب تو یوپیس بھی باندے ہیں شکر ہے جلدی آنکھ کھل جاتی ہے بات یہ ہے کہ اس جس ملک کے اندر گرمی میں کیس بھی نہ ہو بجلی بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو کھانے کے لیے روٹی بھی نہ ہو پہننے کے لیے کپرا بھی نہ ہو رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو بیماری میں میڈیسن نہ ہو ایڈیوکیشن کے لیے سکون نہ ملے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا سکون ہوگا وہاں پہ کس طرح سکون ہوگا وہاں پہ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں میں تو حکمرانوں سے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں میں تو پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں ہاں میں تو کہیں سے جواب نہیں ملا چلے آپ اور میں اسی معاشرے کا حصہ ہے ہم گلی کچھوں محلوں میں چونکوں چراغوں میں دیکھتے ہیں لوگوں کو ہر شخص کی آنکھ جو ہے نا وہ نم ہے ہر شخص کی آنکھ میں آنسو ہیں ہر شخص سوچ رہا ہے میں جس سے پوچھوں وہ سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بتائیں میں رات کو روٹی کس طرح لے کر جاؤں گا لوگ کہتے ہیں عید آگئی ہے ہمارے پاس بچوں کے کپروں کے لیے پیسے نہیں ہیں اگر ملنے والی تنہا سے بچوں کے کپرے خریدیں گے تو گھر کو کس طرح چلائیں گے پورا مہینہ گھر کا راشن کس طرح چلے گا بجلی کا بل آتا ہے نا تو کرنٹ سوچ میں ہاتھ دینے سے نہیں کرنٹ بجلی کا بل پکر کے لگتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بل ہے چیخیں نکل جاتی ہیں بجلی آتی نہیں بل آ جاتا ہے پانی آتا نہیں بل آ جاتا ہے گیس آتی نہیں بل آ جاتا ہے یہ عالم ہو رہے ہیں سکولوں میں چھٹیاں ہو فیز دینی پڑتی ہے بچہ بیمار ہو ڈاکٹر نے بورڈ لکھ کے لگا دیا ہو ہے جناب پہلے فیز پانی سو تھی اب ہزار ہے جناب صاحب کوئی اور بھی نہیں آتا حکم آ جاتا ہے ہاں حکم آ جاتا ہے بہت اچھی بات لیکن سننے میں ہے کہ وہ خود بھی آ رہے ہیں اللہ اکبر آپ یاسر ایک اور بجلی کر آ رہے ہیں سننے میں ہے میں تو آج کی خبر دے رہا ہوں کیونکہ ان کے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اگلے ماہ وہ وطن واپس آ جائیں گے آج وزیراعظم ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے جو فرانس میں اس وقت موجود ہیں دونوں اکٹھے پھر دبائی میں آئیں گے دبائی سے ہو سکتا ہے یہ سعودی عرب جائیں سعودی عرب سے اگلی مندر واپس دبائی ہوگی لندن ہوگی اور لندن سے پھر پاکستان ہے اللہ کے لیے پاکستان آ جائیں اور اگر ان کے آنے سے پاکستان کے خلاد بہتر ہوتے ہیں اگر ان کے آنے سے غریب کو روٹی ملتی ہے اگر ان کے آنے سے بجلی کا شارٹ فال ختم ہوتا ہے اگر ان کے آنے سے پاکستان کے اندر عام آدمی کو روزگار میسر ہوتا ہے اگر ان کے آنے سے بند فیکٹریاں چل جاتی ہے اگر ان کے آنے سے بند فیکٹریاں چلنا اور ساتھ میں مصدوروں کو مصدوری مل جاتی ہے اگر ان کے آنے سے ملکی معاشیت بہتر ہو جاتی ہے اگر ان کے آنے سے ڈالر ایک سو پچاس روپے پہ آ جاتا ہے اگر ان کے آنے سے ایک سو پچاس روپے لیٹر پیٹرول مل جاتا ہے اگر ان کے آنے سے میڈیسن عام آدمی کو مل جاتی ہے اگر ان کے آنے سے ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے تو یار پھر آنے دیں پھر آپ اور میں خود استقبال کرنے جائیں گے ہم ان کے نعرے لگائیں گے ہم ان کے لیے بلے بلے یہ کریں گے ہم ان کے لیے حجمالو جو بھی ہوتا وہ کہیں گے آنے دے بھی اور اگر ان کے آنے سے بھی ملکی معاشد بہتر نہ ہوئی اگر ان کے آنے سے بھی غریب آدمی کو روٹی نہ ملی لورڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئی تو پھر مجھے بتائیے جس کو یہ اپنا آخری مسیحہ سمجھ رہے ہیں اس کے بعد پھر کیا ان لوگوں کو سیاست کرنے کا حق ہوگا پھر ان لوگوں کو چپ کر کے اقتدار تو ختم ہوئی جائے گا ان کا پھر ان کو سیاست سے بھی اچھٹی لے لینی چاہیے اب سیاستی جو حلال لفظ کا رد بدل کرتے ہوئے کہ کروں گا کیا جو سیاست میں ہو گیا ناکام مجھے تو آر کوئی کام بھی نہیں آتا اگر سیاست دان سیاست کوئی ترک کر دے گا تو کرے گا کیا چلوہ میں مجھے بتائیں ان میں سے ناکام تو ہوا ہی کوئی نہیں ناکام تو تاب ہوتا جناب جب ان کے کریڈٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے یہ تو کامیاب ہے کیونکہ یہ اپنے کریڈٹ میں لینے آئے تھے حوام کی بد دوائیں یا اپنے کریڈٹ میں لینے آئے تھے اس ملک کو کرزے میں ڈوبتا ہوا چھوڑنا یا اپنے کریڈٹ میں لینے آئے تھے اس ملک میں مہنگائی کا توفان لانا یا اپنے کریڈٹ میں لے کر آئے تھے کس ملک کی چلتی ہوئی سنت کو بند کرنا تو اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے انہوں نے جو لینا تھا لے لیا ہے ان کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے اب تو پریشانی تو ہوگی اس شخص کو جو بیچارہ یہاں پر رو رہا ہے اس کو بریشانی ہوگی نا اور کس کو بریشانی ہوگی یہ تو موجھے کہا رہے ہیں ایک مجھے وزیر بتا دے ایک مجھے مشیر بتا دے ایک حکومتی شخص ایسا بتا دے جس نے آج کے دن میں بھی پاکستان کی بات کی ہو مجھے ایک بات بتائیں آپ کے پاکستان کے سینکروں لوگ ڈوب گئے ان کے ڈوبنے کے بعد ایک دن کے سوک کا اعلان کیا گیا اس سوک کے اعلان میں کتنے حکومتان ایسے تھے جنہوں نے کوئی لیٹر جاری کیے اور جب دنیا کے میں نہیں ان کے خلاف نہیں ہوں جو ڈوب کے وہ کشتی جس میں جو بچارے گئے ہیں بزنس مین بھی تھے پاکستان کے دو پرے معروف تھے اور باقی بھی تھے لیکن اس کے لیے ہر سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر نے اپنا ایک لیٹر نکال لے ہیں آج جناب افسوس کا اظہار کیا ہے اس ملک میں تگرے کے لیے مرنے پر بھی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جو بالکل میں کہہ رہا ہوں ان کو اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے جنت پہلا مقام عطا فرمائے لیکن ہمیں برابری تو رکھنی چاہیے کیا وہ جو تین سو لوگ ہیں یا سارے تین سو لوگ ہیں جن کی ماں بہنیں آج بھی اسی امید پہ ہے کہ اللہ کرے کوئی غیبی مدد ہو جائے اور یہ خبر مل جائے کہ ہمارا بچہ زندہ ہے ان کے لیے بھی چار الفاظ ہونے چاہیے تھے ان کو بھی پوچھنے والا ہونے چاہیے تھے کیوں ہاں پہ طبقاتی نظام معاشرتی تفریق وہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے لیکن اس معاشرے کو تباہ کرنے چھے بنیادی طور پہ جو نفرت کی جڑ ہے یا بیٹ گورننس کی جڑ ہے وہ اگر اس کا تدارک کرنا چاہیں تو تدارک ہوتے ہوتے بھی صدیان لگ جائیں گی کیونکہ یہ ہم پہ مسلط ہیں اور ہم نسل در نسل ان کی تابداری کے لیے ہیں ناظرین پروگرام ان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکمہ